بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہر برٹ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی طرف میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بڑا اچھا گزر رہا ہوگا تو آج میں آپ نے ویورز کو سیالکورٹ کی ایک بہت ہی حوپسورت مسجد میں لے کے جا رہا ہوں پوری مسجد کا آپ کو وزٹ کرواتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں جیورز آج ماشاءاللہ موسم بڑا پیار ہے بارش ہو رہی ہے تو ہم اس ٹائم مارڈل ڈاؤن سے گزر رہے ہیں کچھ ہی لمحے کے بعد مسجد آنے والی ہے جس کا میں نے ذکر کی ہے آپ سے یہ سامنے آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں جامعہ مسجد توحید بہت ہی پیاری مسجد ماشاءاللہ بنی ہے یہ پہلے مسجد بہت چھوٹی تھی اب ماشاءاللہ توسیح ہو چکی ہے اور بہت ہی پیاری مسجد ہے جی یہ بھی سیالکورٹ کی یہ بلکل میں پہنچ چکا ہوں آپ کو اندر سے بھی جا کے دکھاتا ہوں یہ زوم میں آپ دیکھیں کتنا پیارا کام ہوا ہوا ہے یہ مسجد کی مہن انٹرس ہے جی جامعہ مسجد توحید اہل ہے دیس یہ مہن گیٹ ہے اب اندر چلتے ہیں اندر سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو مسجد جی ویرز جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو بڑا اچھا پیارا سا سہین نظر آئے گا سامنے یہ دیکھیں اوپن ائر اور رائٹ سائٹ پہ بوضو ہانا ہے جی جہاں بوضو وغیرہ کرتے ہیں بہت بڑی مسجد ہے بہت پیاری مسجد ہے یہ بوضو کی جگہ ہے جی اور جیسے آپ بوضو کر کے سامنے آئیں گے تو آپ کو یہ ایک سہن ملے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے جی بارش ہو رہی ہے موسم بڑا تھنڈ ہے بہت پیارا موسم بھی ہے یہ جیسے ہی آپ سہن سے اندر جائیں گے دیکھیں کتنا پیارا مسجد لکڑی کا کام ہوا ہے یہ دروازے ہیں جی چار دروازے ہیں اس کے اندرز جیسے ہی آپ اندر جائیں گے ایک بڑا حال ملے گا آپ کو اور یہ بھی مسجد جو ہے ماشاءاللہ پوری ائر کنڈیشنڈ ہے اور سیالکوٹ کی حبصد مسجدوں میں اس کا نام ہے جی یہ نماز ٹائمیں اور اس مسجد کے جو امام ہیں وہ میرے افستاد ہے جی کاری شفیق الرحمن الوی صاحب بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے عالم دین ہے جی سیالکوٹ کے اسی مسجد میں ہمارا بچپن بھی گزر ہے اسی مسجد میں ہم ماشاءاللہ پڑھتے تھے سپارہ وغیرہ تب مسجد چھوٹی تھی لیکن ہم ماشاءاللہ کافی اس کی تو صحیح ہو چکی ہے اور بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصد مسجد ہے یہ اوپر گھمت زوم میں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والا جو فرسٹ فلور ہے یہ ہوا تین کے لیے وقف ہے یہاں آپ آ کے ترابی بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں حواتین کو بھی ساتھ لے کے آئیں بچوں کو ساتھ لے کے آئیں بہت ہی پیاری مسجد اور یہ میں گراؤن فلور پہ اس ٹائم یہ مسئلہ جہاں نماز ادا ہوتی ہے اور یہاں قرآن حفظ بھی کرواتے ہیں بچوں کو اس مسجد میں اگر آپ اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں ضرور آئیں تشریف لائیں اور کاری صاحب سے مل کے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں تاکہ وہ دینی تلیم بھی حاصل کر سکے دیکھیں ما شاء اللہ یہ سیالکورٹ مارڈل ٹون میں واقع ہے یہ مسجد بہت ہی اپسور مسجد جامعہ مسجد تحید اہلِ حدیث یہ جناب تلاوت کر رہے ہیں رمضان میں تو مشاء اللہ بہت رونک ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جی صورت الفاتحہ لکھی ہوئی ہے جی یہ دوار پہ صورت الفاتحہ فریم میں لگی ہوئی ہے بہت ہی پیارا فریم ہے ماشاء اللہ یہ جی دوسری دوار پہ دروشریف فریم کر کے لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا فریم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حداتی کا کام ہوا ہوا اس پر دروشریف لکھی ہوئی ہے آپ لوگ بھی دروشریف پڑھ لیں اچھا بیورز اگر آپ رمضان میں یہاں آتے ہیں تو افطاری کا بھی انتظام ہے آپ افطاری کر سکتے ہیں آکر مسجد میں کیونکہ سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ مسجد میں آکر افطاری کیا کریں تو بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے افطاری کا مسجد کے باہر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیم میں افطاری ہوتی ہے آج درہ بارش ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اوپن ایر اور بہت ہی پیاری مسجدہ جی یہاں آپ کو لائبریری بھی ملے گی لیکن لائبریری جو ہے وہ امام مسجد جو ہمارے کاری صاحب ہے کاری شپیکر حمان الوی صاحب وہ ان کے آفیس میں بنی ہوئی ہے اگر آپ اس پہ سٹڈی کرنا چاہیں تو آپ وہاں بھی آکے بیار کے بڑھ سکتے ہیں بکس وغیرہ ویورز اب آپ کو میں لائبریری بھی دکھاتا ہوں بڑی ہوبسول لائبریری بنی ہوئی ہے جی مسجد کے اندر ہی میں اس کا بھی وزرٹ کرواتا ہوں آپ کو یہ جیسے آپ اس سائیڈ پہ آئیں گے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو لائبریری ملے گی ویورز اس ٹائب میں لائبریری پہنچکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری مسجد ہے اور ساتھ لائبری مسجد کے اندر ہی ہے یہ دیکھ سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ویورز امید کرتا ہوں میری آج کا جو یہ ویلوگ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ضرور آپ آئیے گا اس مسجد میں آکے نماز بھی ادا کریں اگر آپ افتاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور افتاری میں بھی آئیں تاکہ جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں افتاری کرنے کی وہ بھی آپ پوری کر سکے جیورز امید کرتا ہوں میرا آج کا جو ویلوگ ہے جہاں میں مسجد طریق سے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ضرور آپ یہ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے سیالکورٹ میں کتنی کتنی پیاری مسجدیں ہیں جہاں قرآن کی قلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ اور اپنے بچوں کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ آپ کی دو میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ